ایت کے موقع پر سلمان خان پر جان لے پا حملہ کرنے کی کوشش کی گئی سلمان خان کے گھر کے باہر ہی فائرنگ ہوئی کیا سلمان خان کو کوئی گولی لگی یا پھر کسی اور سیکیورٹی گارڈ کو تھوڑی انجری کا سامنا کرنا پڑا یا نہیں السلام علیکم ناظرین میں ہوں ایمن بولیوڈ کے بھائی جان پاکستان انڈیا دونوں کے بھائی جان ناظرین سلمان خان کے گھر کے باہر فائرنگ ہوئی ہے اور یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ سلمان خان کو گولی لگی ہے اور وہ ان کی طبیعت کافی زیادہ خراب ہے عید کے موقع پر یہ سارا سیشن ہوا اور اکثر عید کے موقع پر عوام جو ہے وہ سلیبرٹیز کے گھر کے باہر ہمیں دکھائی دیتی ہے عید ہو ہولی ہو دیوالی ہو عوام کا بڑا حجم ہمیں سلیبرٹیز کے گھر کے باہر دکھائی دیتا ہے لیکن سلمان خان پر حملے کی بات آئے تو سب سے پہلے بشنوئی کا ہی نام ہمارے ذہن میں آتا ہے جو کہ فی الحال انڈیا کی جیل میں ہیں لیکن انہوں نے کہا تھا کہ سدو موسے والے کے بعد سلمان خان کا ہی نمبر ہے اور پہلے بھی سلمان خان کی سیکیورٹی کو لے کر کافی زیادہ کوشن مارک کیے گئے تھے کہ کیا سلمان خان کی سیکیورٹی ایسی ہے کہ انہیں پروٹیکٹ کر سکے یا مزید سیکیورٹی کی ضرط ہے تو سلمان خان کی سیکیورٹی کو پورے دس میں سے دس نمبر ملے تھے وہ ہر لحاظ سے سیف تھی لیکن ناظرین اب فائرنگ ہوئی ہے سلمان خان کے گھر کے باہر سلمان خان کو تو گولی نہیں لگی اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ وہ بالکل ٹھیک ہیں اور نہ ہی کسی اور ورکر کو گولی لگی ہے نہ کسی سیکیورٹی گارڈ کو لگی ہے جسٹ فائرنگ ہوئی ہے آواز آئی ہے اور بس اور اس کی علاوہ کوئی شخص بھی انجرڈ نہیں ہوا جو کہ ایک بہت اچھی بات ہے لیکن سلمان خان چاہے تو بشنوئی کو ایک دھچکے میں مروا سکتے ہیں کیونکہ سلمان خان کے بڑے کونٹیکٹ ہیں اور کہا جاتا ہے کہ شاید دعوت ابراہیم صاحب کے ساتھ بھی ان کے کوئی ریلیشن ہے یہ کنفرم نہیں ہے لیکن ایک تصویر بہت زیادہ وائرل ہوئی تھی جو کہ سلمان خان کی کافی پرانی تصویر ہے لیکن ناظرین بشنوئی کو مروانہ سلمان خان کیلئے بلکل بھی کوئی بڑی بات نہیں ہے وہ ایزیلی چاہیں تو کروا سکتے ہیں پھر بھی سلمان خان کس چیز کا انتظار کر رہی ہیں سلمان خان کی سیکیورٹی بہت ہی زیادہ ضروری ہے تو انڈین گورنمنٹ کو کوئی ضرور ایکشن لینا چاہیے ناظرین سلمان خان بلکل ٹھیک ہے یہی سب سے اچھی نیوز تھی آج کے اس ویڈیو میں مجھے دیں اجازت اللہ حافظ